رم من السمائی یستو وہ کہتی ہے میں پوری رات دیکھتی رہی آسمان سے نور کی برسات ہو رہی ہے امام حسین کے سر تک نور برس رہا ہے نور آ رہا ہے نور کا راستہ بنا ہوا ہے اور جہاں نور کا راستہ بنتا ہے وہاں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے فرشتے آفے ہیں دسمن کا گھر اگر ہو نبی کا تبرک اگر دسمن کے گھر میں بھی ہوتا ہے تو رب کی رحمتیں وہیں اترنا سن ہو جاتی ہیں رب کی رحمتیں وہیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس لیے کہ گھر خولی کا تھا گھر گشمن کا گھر تھا لیکن بیوی تو وہ فادار تھی بیوی کے صدقے امام حسین کے سر انور پر کہ اتر رہا تھا رب کے انوار اتر رہے تذلیات ہو رہی تھے وہ دیکھتی رہی وہ خود بیان کرتی ہے کہ میں نے نور بھی دیکھا اور نور کے ساتھ سفید پرندوں کو دیکھا امام حسین کے سر کے ارغ گرگ منڈلا رہی تھے یعنی بھوم رہی تھے یہ تو رات کا منظر تھا یہ رات تھی کیا رہی رہا کربلا والوں پر کیا گزر رہی ہوگی جو اس وقت کربلا میں حضرت سیدہ سکینہ موجود کی یعنی ان پر کیا گزر ہوگی حضرت سیدہ سینم موجود ہیں ان پر کیسی گزر رہی ہوگی واقعی صورت چپا ہے رات آئی ہے رات نے اپنے اندھے اپنی صرفوں کو بکھی رہا ہے رات کا سنات اچھایا ہے ذرا اندازہ تو لگائیے کہ ہمارے آپ کے کسی کے گھر پر موت ہو جاتی ہے تو ہمارے ساتھ رونے والے پروسی آ جاتے ہیں ہمارے دوست آ جاتے ہیں احباب آ جاتے ہیں غم شریک ہونے والے آ جاتے ہیں لیکن یہاں تو میدان کربلا میں مصطفیٰ کے خاندان کے ساتھ اس لٹے ہوئے کافلے کے ساتھ کوئی رونے والا بھی نہیں ہوئی ہے کوئی غم شریک ہونے والا بھی نہیں ہوئی ہے روتے روتے ہچکیا بن چکی ہے ہنی حلق خوش ہو چکے ہیں زبان پہ کانٹے جم چکے ہیں رات کا سنناٹہ آئے کیسے رات گزری ہوگی کہ جن کی نظروں کے سامنے حضرتِ قاسم کا لاشا پڑا ہو سکینہ کی رات کیسے گزری ہوگی پھوپی زینب کی رات کیسے گزری ہوگی ہنی والدہ جو مائے وہاں موجود جن کی راتے کیسے گزری ہوگی جن کی گودھ کھالی ہو چکی ہوگی نننہ سالی اصغر گودھ سے آغوشے ارد میں چلا گیا ہو بتاؤ یعنی اس ماتی رات کیسے گزری ہوگی ہنی کیسے انہوں نے وقت گزر رہا ہو رات گزرتی ہے رات کے سنناٹے میں حضرتِ سیدہ زینب سوچتی ہے کہ جاؤں میدانِ کربلا میں جا کے میں دیکھتی ہوں کہیں لاشوں کو کوئی جانور پامان نہ کر دی یعنی ان جسموں کو کوئی جانور آکے ان کی بے حرمتی نہ کر دی یا کوئی یزیدی کتہ یہاں پہ آکے ان کی بے حرمتی نہ کر دی اس لیے رات کے وقت میں حضرتِ سیدہ زینب ان لاشوں کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں آگے بڑھیں میدانِ کربلا کی طرف جدر لاشیں پڑھیں گے ادھر جاتی ہے تو کیا دیکھا کہ کوئی رات میں سایا بھرسواری کا نظر آتا ہے آواز لگاتی ہے اے ہماری طرف بڑھنے والے بھرسوار آنا نہیں ہم فاطمہ تجھرہ کی بہترین ہیں ہمارے چہروں کو کسی خیر محرم نے دیکھا نہیں ہے ہم پردہ دار خاتون ہیں ہم پردہ نشی ہیں ہمارے گرد گول خیر محرم آتا نہیں ہے اس لیے قریب نہیں آنا لیکن وہ بھرسوار ہے کہ قریب آتا ہی چلا جاتا ہے قریب پڑھتا چلا جاتا ہے وہ بھرسوار قریب آتا رہا بلکل لاشوں کے قریب آیا ایک جسم کی طرف اشارہ کیا پوچھا کس کا لاشا ہے کہا کہ یہ قاسم کا لاشا ہے یہ کس کا لاشا ہے کہا یہ علی اکبر کا لاشا ہے یہ کس کا جسم ہے کہا کہ یہ عباس علمبردار کا لاشا ہے ہر ایک لاشے کے بارے میں سوال کرتا رہا وہ جواب دیتی نہیں لیکن دو ننے ننے جسموں کی طرف اشارہ کرتا ہوں پوچھتا ہے بیٹی بتاؤ کہ یہ دو ننے جسم کس کے ہیں دو چھوٹی چھوٹی لاشے کس کی ہیں یہ سنا سیدہ زینب نے چیخنکل گئی کہا تم نے تمام لاشوں کے بارے میں معلوم کر لیا اب ان دو جسموں کے بارے میں معلوم کرنے بارے میں تجھے بتاتی ہوں کہ یہ لاشے تو میرے بھائی پھٹی جو کے ہیں لیکن یہ جو دو ننے جسم ہے میرے جگر کے ٹکڑوں اون و محمد کے لاشے ہیں میرے دل کے ٹکڑوں کے لاشے ہیں جو نانا کے دین پر قربان ہو گئے ہیں جو ماما کے قدموں پر قربان ہو چکے ہیں یہ اون و محمد کے لاشے ہیں ان لاشوں کے بارے میں سنا گھن سوار واقسی کا ارادہ کرتا ہے اپنے گھوڑے کا رخ مور لیتا ہے جیسے ہی گھوڑے کا رخ مورا حضرت سیدہ زینب نے روک لی اے آنے والے رات کے بارے میں لاشوں کے بارے میں معلوم کرنے والے رات میں ان لاشوں کی خبر پرسی کرنے والے تو کون ہے کم سے کم اپنا چہرہ تو دکھاتا تھا اپنے بارے میں بتاتا تو جا یہاں تو ہماری خیریت پرسی کرنے والا کون ہے ہمارے حالات پر ہم کھانے والا کون ہے بتاتا جا تو کون ہے اس نے چہرہ مورا چہرے سے نقاب ہٹایا سیدہ زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آنے والا وہ کوئی اور نہ تھا مولا اے کائنات تھے جو بیٹی کی بہادری دیکھنے آئے تھے رات کے وقت انہیں لاشوں کو دیکھنے آئے تھے اپنے بیٹوں کی بہادری کے ساتھ یہاں انتہان گاہ میں ان کا ریزلٹ دیکھنے آئے تھے اپنی بیٹری کی جوا مرد اپنی بیٹی کی بہادری دیکھنے آئے تھے بیٹی کا سبر دیکھنے آئے تھے امام حضرت مولا اے کائنات تھے سیدہ زینب نے دیکھا پر وردگار عالم ان کو ممثل شکل میں بھیج دیتا ہے نبی بھی یہاں تشریف لائے گا آپ پوچھیں گے کیسے آئے ہیں نبی سنو حضرت سلمہ بیان کرتی ہے کہ میں ام سلمہ کے پاس گئی تھی سنیے گدرہ گوزتی وہ لادلی بیٹی وہ پیاری بیٹی کہ امام حسین کے سینے پر سر رکھتے سوئے کرتی تھی آج کب کیسے نیند آئے ان کو کیسے سوئے وہ پیاری بیٹی کہ جو باپ کی زبان سے دو کلمے جتک نہیں سنتی تک تک نیند نہیں آتی تھی حضرت سیدہ سکینہ کی عمر چھے یا سات سال یا پانچ یا چھے سال کتنا بڑا بچہ ہوتا ہے پانچ چھے سال کا ہاں اسے احساس ضرور ہوتا ہے اور جو واردات وہ دیکھتا ہے اس کے ذہن میں سب آتے چلی جاتے ہیں حضرت سیدہ سکینہ کو بندی بنا گیا رہا ہے اور جو ازواج یہاں پہ امام حسین کی موجود تھی اور جو خواتین موجود تھی ان سب کو بندی بنا لیا رہا ہے ان کو اونٹ کی ننگی کمر پہ بٹھایا رہا ہے اونٹ کی کمر کمر کہاں ہوتی وہ تو کوہان ہوتی ہے ہنی ننگی کمر پہ بٹھانا ایک سزا ہوتا تھا اونٹ کی ننگی کمر پہ بٹھایا ظالموں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کو پیروں میں سنجیرے باندھی ہیں حضرت امام زیلالہ بھی لیٹی اونٹ کی ننگی کمر پہ بٹھا کر قیدی بنا کے لے کے جا رہے ہیں کربلا سے قافلہ گھرنا ہے حضرت سیدہ زینب کو آخری دیدار کرنا ہے کربلا سے جب قافلہ گھرا حضرت سیدہ زینب نے ان جسموں کو دیکھا میدان کربلا میں اپنے بھائی اپنے بیٹوں پتیجوں بھائیوں کے جسموں کو دیکھا چیخ نکل گئی مدینہ کی طرف روک گیا آواز لگائی واہ محمدہ واہ محمدہ میرے نانا جان دیکھ لو اپنے بیٹوں کو دیکھ لو اپنے نوازوں کو دیکھ لو جس نوازے کو پیٹ پر سوار کرتے تھے یہ وہی نوازہ میدان کربلا میں ہے کربلا کی ہوایں اس کے جسم پر رے توڑا رہی ہے دیکھ لو بے گورو کفن یہ لاشے پڑے ہیں جسم سے ظالموں نے کپڑے لیں اتار لیے ہیں دیکھ لو چیخ اتنی خطرناک تھی حضرت سیدہ زینب کی چیخ میں اتنا درد و کرب تھا کہ جتنے ظالم ساتھ میں تھے ان کی بھی چیخ نکل گئے ہیں وہ بھی رو پڑے اس طریقے سے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ لے جایا گیا ہنی دار الامارا ابن زیاد ملعون کے سامنے پیش کیا گیا ان سے پہلے تو امام حسین کا سر صبح ہی پیش کر دیا گیا تھا تشت میں رکھا امام حسین کا سر اور ہا اور ابن زیاد ملعون چھتے کے سامنے ہنی اس چہرہ انور کو رکھا رہا اس ظالم کے ہاتھ میں اتنی بڑی لکڑی کی چھڑی تھی وہ لکڑی کی چھڑی کبھی امام حسین کے دانتوں پر مارتا تھا کبھی آپ کے لبوں پر مارتا تھا ہنی آپ کے جس میں اثر کی توہین کر رہا تھا آپ کے سر انور کی توہین کرتا تھا اسی مجلس میں ایک مصطفیٰ کے صحابی میں تھے مصطفیٰ کے صحابی نے دیکھا رکا لگیا اٹھے بولے ظالم اپنی شری کو ان ہوتوں سے دور کر لے اس لیے کہ میں نے مصطفیٰ کو ان لبوں کو چومتے دیکھا مصطفیٰ ان لبوں کو چومتے تھے نارے تبیر نارے غسانت نارے حیدری مفتی جلیس اے مسائل ابدا یہ ظالم ان سے یہ بولا بڑھے اگر تیرا دماغ خراب نہ ہوتا تو تجھے میں ابھی شہی تجھے تجھے میں ابھی قتل کرا دیتا ابن زیاد مصطفیٰ کے صحابی سے بھی یہ سے کہتا وہ تو اٹھ کر چلے گئے اور برا بھلا لوگوں کو کہتے چلے گئے کہ تم نے اچھوں کو قتل کر رہے ہو اور غلاموں کو تم اپنا آقا بنائے بیٹھے ہو جو اچھوں کو مار رہے ہیں اور تمہیں اپنا غلام بنا رہے ہو یعنی یہ کہتے ہوئے یہاں سے مجلس سے اٹھ کر چلے گئے امام حسین کے سرِ انور کی تعلیم کی اس ظالم نے میں بتا دوں کہ تاریخ نے کروٹیں بدلی ہیں زمانہ بدلہ پر چند سال گدرے ہیں ابھی پانچھے سال کا زمانہ ہی گدرا تھا کہ پانچھے سال کے بعد چھے سال کا زمانہ گدرا مختار صقفی اسی تخت پر بیٹھا ایک ایک سے بدلہ لیا ابن زیاد کا سر کاٹ کے تشت میں لکھ رکھ کر ان کے سامنے ایسے ہیلایا گیا مختار صقفی کے سامنے مختار صقفی نے جب اس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا غصہ آیا اس نے بھی چھر ہاتھ ملی اور کبھی داعتوں پہ مارتا کبھی ہوتوں پہ مارتا اور کہتا تھا تُو نے حسین کے سر کی ایسے ہی تو ہیم کی تھی ظالم ہنی اس ظالم سے مختار صقفی بدلہ لے رہا تھا وہ اس کے ہوتوں پہ مار رہا تھا وہ داعتوں پہ چھڑی مارتا تھا یہ تو یہ عذاب دے رہا تھا یہ اس کی توہین کر رہا تھا لیکن رب نے جو عذاب دیا اس کو بسنے میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جس وقت وہ چھلی مال رہا تھا تو تخت کے نیچے سے ایک غیبی سامپ نمودار ہوا سامپ نکل کے آیا تخت کے اوپر چل گیا اس تشت میں داخل ہوا جس میں ظالم کا سر رکھا ہوا تھا سامپ تشت میں آیا اس مردود کی ناک کے ایک بانسے میں داخل ہوا دماغ میں داخل ہوا اور دوسرے ناک کے بانسے سے باہر آیا پروردگار عالم نے دکھا دیا کہ دیکھ لو حسین کی دشمنی کا انجام دنیا میں یہ ہے حسین سے دشمنی رکھنے کا انجام یعنی دنیا میں یہ ہے ابھی تو قبر واقع ہے اور قبر کے بعد قیامت واقع ہے دیکھ لو یعنی اس طریقے سے کروٹ بدلی ہے زمان میں ان کو عبرتناک سزائے ملتی رہی ہیں ملتی رہی ہیں حضراء حضرت امام زین العابدین کے ساتھ حضرت سیدہ زینب کو بھی اس ظالم کے سامنے پیش کیا گیا آپ کی بہن کے ساتھ یہ بدتمیزی کے کلمات مل لہا تھا حضرت سیدہ زینب نے دی بڑی کلیری اور بہادری کے ساتھ اس ظالم کو چواب دیئے اور یہی پر یہ چاہتا تھا کہ امام زین العابدین کو بھی قتل کر دیا جائے حضرت سیدہ زین العابدین کو بھی قتل کر دیا جائے کہا یہ حسین کا بیٹا ہے کہ چلو اس کو بھی قتل کیے دیتے ہیں جب اس نے کہا کہ اس کو بھی قتل کیے دیتے ہیں حضرت سیدہ زینب سامنے آ رہے ہیں اور بولی کہ ظالم تُو نے میری نسلوں کو قتل کر دیا تُو نے میری کونچوں کو کاٹ دیا تُو نے فاطمہ تُو زہرہ کے چمن کو اڑھا دیا اب اس آخری چراغ کو بھی تُو مارنا چاہتا ہے ظالم یعنی ان کو مارنے سے پہلے تُجھے میری لاب سے گزرنا ہوگا تُجھے مجھے مارنا ہوگا حضرت سیدہ زینب تو ظاہری وسیلہ بنائی لیکن امامِ زین العابدین کو یہ ظالم مار نہیں سکتا تھا میں کہتا ہوں گارنٹی کے ساتھ یہ مار نہیں سکتا تھا کیوں اس لیے کہ میرے حسینِ کربلا میں جب خود جا رہے تھے امامِ زین العابدین سے کہا تھا بیٹھے تُجھے زندہ رہنا ہے اور میرے بات تیری نسل جلنا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی زندہ بات بات سمجھ میں آرہی ہے میرے بھائی بڑھوں آگے نہیں مار سکتا تھا کیسے مارتا یہ امامِ حسین نے جو فرمائے وہ اٹل لہا نہیں مار سکتا تھا اس لیے کہ حسینی سیدوں کا سلسلہ امامِ زین العابدین سے کہتے چلنا تھا ہنی کوفہ سے پھر ان ظالموں نے کیا کام کیا سنیے گا کوفے کی بستی بستی گھمایا گیا سن لیجے گا میں آپ کی معلومات کے لیے اور معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں ہنی میں نے جو تاریخ میں پڑا ہے جب اس لٹے ہوئے قافلے کو کوفے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا اور امامِ حسین کے سرِ انور کو انہوں نے نیزے کی نوک پہ چلا لیا تھا ظالموں نے اور کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پہ چلا کے کوفہ میں گھوم رہے تھے تو کوفہ کی عورتیں تھے انہیں بے وفاؤ کی عورتیں کہ جب انہیں کٹے ہوئے سروں کو دیکھتی تھی تو سینہ پھوٹتی تھی وہ روتی تھی وہ کپڑے پھارتی تھی کوفے کے لوگ سینہ پھوٹتے تھے وہ کپڑے پھارتے تھے یہی پہ امامِ زین العابدین نے ڈانٹا تھا ظالموں اگر تمہیں ساتھ دینا تھا تو اس وقت ہمارے ساتھ بے وفائی نہ کر دیں ہنی اس وقت بے وفائی نہ کر دیں میں کہتا ہوں کہ قیامت تک بابا بے شک ان لوگوں کو اپنے کیے پہ افسوس رہے گا جنہوں نے کل فے میں بے وفائی تھی بابا زندہ بات بے شک نارے ترقیم نارے ترقیم نارے ترقیم زندہ بات زندہ بات بات سمجھ میں آ رہی ہے قیامت تک چونکہ قرآن کہتا ہے شہی زندہ ہے قرآن کہتا ہے امامِ زین العابدین زندہ قرآن کہتا ہے یعنی یہ تمام شہدہ زندہ ہے جب سب زندہ ہے تو زندوں کا ماتم نہیں ہوتا یعنی زندوں کا ماتم نہیں ہوتا زندوں کے لیے سینہ نہیں کھوٹا جاتا ہاں اگر ہم کوئی برا کام کر کے آ جائیں تو اپنا سینہ کھوٹ کے روئیں گے ہاں سینہ کھوٹ کے روئیں گے ہنی ہم اپنے کپڑے پھاڑیں گے ہنی کوفے میں یہ کیا گیا تھا ہنی یہ تو ہو رہا تھا کوفے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا لوگ سینہ کھوٹ کھوٹ کے افسوس ظاہر کر رہے تھے ہنی لیکن امامِ حسین کے سرِ انور سے اب بھی آوازیں آ رہی تھیں کہیں قرآن کی تلاوت کا جواب دے رہے تھے کہیں کسی قاری کے پڑھنے کا جواب دے رہے تھے پروردگارِ عالم امامِ حسین کی زبان پر تکلم فرما رہا تھا امامِ حسین کی زبان چل رہی تھا امامِ حسین نے کئی جگہ قرآن پڑھ کے سنایا اور قرآن کی تلاوت کا جواب دی دیا اور دنیا والے کوفیوں کو بتا دیا دنیا کے یسیدیوں کو بتا دیا اے یسیدیوں مٹے تم ہو ختم تم ہوئے ہو فلا تم ہوئے ہو نیس تو نابود تم ہوئے ہو حسین کل بھی زندہ تھا اور دیکھ لو میزے کی نوب پہ چڑھ کے بھی زندہ ہے زندہ پہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالک بس مدیک امامِ حسین زندہ پہ ہماری زندگی کے لیے جملے سن لو ہماری زندگی کے لیے گردن کا جسم سے لگا ہونا ضروری ہے یہ نہیں ہوتا میں بات کر بھلا ہوا لوگی کر رہا ہوں ہمارا زندگی کے لیے قرآن کہتا ہے زندہ ہیں یہ سر جسم سے لگا ہو تب بھی زندہ ہیں اور اس سر کو الگ کر دیا جائے تب بھی زندہ ہیں اس لیے کہ الگ تھا جسم سے سر تب بھی قرآن پڑھ کر سنایا تھا ملک شام کا ایک قاری تلاوت کر رہا تھا اس تلاوت کا جواب دے رہے تھے کہ میرا قتل کر دینا اور مجھے نیزے پہ اٹھا لینا یہ اصحابِ کہف کے قصے سے بھی زیادہ عجیب ہے یہ کون سنا رہے تھے امامِ حسین بتا رہے تھے امامِ حسین بول رہے تھے حضراء کوفے کے گلی کوچوں میں بھومایا رہے ہیں میں آگے بڑھ رہا ہوں بہت جلدی سے ہاتھ گھا کہ بول دیں یا رسول اللہ یا حسین یا حسین اس کوفے میں گھومانے کے بعد دمشق جہاں یزید بیٹھا ہوا تھا دمشق میں بیٹھا تھا اس کا دار السلطنت دمشق ہی تو تھا حضرتِ امیرِ معاویہ کے بعد یزید ہی تو بیٹھا تھا اسی تخت پر بیٹھا تھا وہاں وہ تھا امامِ حسین کے سرِ انبر کو اور قافلے والوں کے سروں کو اور قافلے لٹے ہوئے قافلے کو کہا لے جائے جا رہا تھا دمشق یزید کے پاس جب دمشق یہ قافلہ جا رہا تھا تو اس میں شمر ملعون بھی تھا خولی بھی تھا اس کے ساتھی اور بھی تھے ہنی ابنِ زیاد تھا یا نہیں تھا ہنی یہ میں نے نہیں پڑا ہنی یہ مردود ہنی جو فتین قسم کے تھے ہنی یہ سب جا رہے تھے ہنی قافلہ چلا ہے حضراتِ محترم کہیں پر رات ہوتی تو قافلہ پڑاؤ ڈال لیتا تھا ہنی ورنہ چلتے رہتے تھے رات کا اندھیرہ ہے آؤ ہنی میں نے جو روایت سنی بھی ہے اور پڑی بھی ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ قافلہ جب جا رہا تھا رات کا سناٹہ تھا رات کے سناٹے میں امامِ زین العابدین نے اپنی پھوپی سے کہا پھوپی جان بچوں کو ذرا شمار کر لیو سارے بچے موجود ہیں کے نہیں ہیں ہمارے قافلے میں حضرتِ سیدہ زینب نے آواز لگائیں اینا فلا اینا فلا فلا بچہ کہاں فلا بچہ کہاں ہے تو جو بچہ تھا اس نے لبائک یا امتی لبائک یا امتی ہاں اے امتی ہم موجود ہیں اے پھوپی جان ہم موجود ہیں ہر بچہ کہتا تھا ہم موجود ہیں لیکن جب حضرتِ سیدہ زینب نے پوچھا اینا سکینہ سکینہ کہاں ہو سکینہ کی آواز نہیں آئی حضرتِ سکینہ نے نگہا پھوپی جان میں یہاں ہو پھر کہا اینا سکینہ سکینہ کہاں ہو آواز نہیں آئی سکینہ تھی اس بچی کی آواز نہیں آتی ہے حضرت سکینہ حیرت میں ہے پھر پوچھتی ہے اے سکینہ کہاں ہو پھر بھی آواز نہیں آئی حضرت سیدہ زینب ان اونٹ کی کمر سے نیچے آگئی قود پڑی اور قافلے والوں سے کہاں قافلے والوں قافلہ روک لو میری بیٹی نظر نہیں آتی ہے یہ وہی بیٹی ہے امام حسین نے جاتے وقت کہا تھا سیدہ زینب بہن زینب میری اس بیٹی کا خیال لکھنا اس لیے کہ یہ میرے بغیر سوتی نہیں ہے میرے بغیر اسے نید آتی نہیں ہے ہنی اس کا خیال لکھنا اس کو یتینی کا احساس مت کونے دے رہا میری شہادت کے بعد میری لاش کے قریب اس کو آنے مت دے رہا یہ امام حسین نے کہا تھا حضرت سیدہ زینب کو خیال لکھنا تھا قافلے کو روک لیا قافلے والوں ٹھہر جاؤ میری بیٹی یہاں نظر نہیں آتی بیٹی نہیں دکھر دی تلاش کرتی رہی تلاش کرتے کرتے سنو گھور سے تلاش کرتے کرتے پیچھے کی طرف کو چلی حضرت سیدہ زینب پیچھے کی طرف کو چلتی گئی چلتی گئی اسی جگہ پہنچی جہاں حضرت سیدہ سکینہ بے ہوش پڑھتی حضرات بے ہوش کیسے ہوئی وہ یعنی حضرت سیدہ سکینہ کا حال یہ تھا کہ جس اونٹ پر سبھار تھی اور ان کو بٹھا کے لے کے جایا جا رہا تھا امام حسین کے سر پہ ان کی نظر پڑھتی تو چیخ نکل جاتی تھی جو اونٹ ہاک رہا تھا جو اونٹ کو لے کے جا رہا تھا وہ بار بار ان کو ڈاٹتا تھا بٹھکارتا تھا کیوں روتی ہو حضرت سیدہ زینب حضرت سیدہ سکینہ اپنے اباجان کے چہرے کو دیکھتی روپڑتی تھی چیخ نکل جاتی تھی جب نظر پڑھتی چیخ جاتی تھی یہ اونٹ بانجو تھا یہ سار بانجو تھا یہ بار بار ان کو ڈاٹتا تھا منع کرتا تھا جب ایک مرتبہ حضرت سیدہ سکینہ کی چیخ نکلی اس ظالم نے حضرت سیدہ سکینہ کا بازو پکڑا ان کو ایسی زور سے کھیجا ایسی زور سے کھیجا کہ وہ اونٹ کی کمر سے نیچے سمین پر گلی اور نیچے گھر کے بھروش ہو گئی یہ قافلہ دھیرے سے آگے بر گیا قافلے کو آگے لے گیا حسین کی پیٹی کبھی ان مردودوں کو خیال نہ ہوئے ظالموں کو خیال نہ آئے حضرت سیدہ زینب اسی جگہ پہنچی جہاں حضرت سکینہ سکینہ بے ہوش پڑی تھی وہاں جا کے دیکھا تو پرددار خاتون اپنی آگوش میں سکینہ کو لے کے سلا رہی کوئی خاتون ہے اپنی آگوش میں لے لیا گود میں لے لیا ہے بیٹھی ہے سکینہ بے ہوش ہے اپنی گود میں سلا رہی ہے بے ہوشی کے عالم میں ان کی حفاظت کر رہی ہے حضرت سیدہ زینب وہاں پہنچ گئی قریب پہنچیں قریب جا کے پوچھا پرددار تو کون ہے رات کے وقت میں ہماری بیٹی کے ساتھ اس طرح برطاؤ کرنے والی کون ہے ہماری تو خیریت پرسی کوئی نہیں کرتا ہمیں تو کچھ کھانے پینے کو کوئی نہیں دیتا تو کون ہے جو اس طریقے سے ہماری بیٹی کے ساتھ سلوک کر رہی ہے حضرت سیدہ زینب کے سوال پر اس پرددار خاتون نے اپنے چہرے سے لقاب ہٹایا آواز دی بیٹی زینب میں تیری مفاتِ مادر زہرہ ہوں میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کی بیٹی میری پوتی یہاں آگے بھی پڑی ہے کوئی خیال کرنے والا نہیں تو میں اپنے بیٹے کی بیٹی کا خیال کرنے ہی آگئی ان کی حفاظت کے لیے آگئی تھی پروردگارِ عالم نے انہیں طاقت دیئے بسورتِ ممثل یہ جہاں چاہے جا سکتے ہیں جب جنات کو رب نے یہ طاقت دی ہے کہ جیسی شکل چاہے اختیار کرنے تو پھر رب اپنے بندوں کو مخصوص بندوں کو یہ قوت اتا نہیں فرمائے گا انہیں بیٹھی ہیں حضرتِ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں کا دیدار کیا اپنی بیٹی بھتی جی زینب کو آغوش میں لیا قافلے میں لائیں قافلہ چلا آگے بڑھا ایک گر جگھر آیا عیسائیوں کا پادریوں کا بڑھ جاؤں آگے بڑھے آگے نہیں سب ہاتھ اڑھا کے بولیں آپ سے اس لیے پوچھنا پڑ رہا ہے کیونکہ بارہ کے بعد شہر میں عام پور پجگنے کی عادت نہیں ہوتی اور مجھ سے بتایا بھی گیا اب تو بارہ بجے ہیں ابھی زیادہ نہیں بجے ابھی ہاں بارہ سے کچھ آگے بڑھ گئے ہو گئے آپ نے سنیے ذرا غور سے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قافلہ آگے بڑھا ایک جگہ پانی دیکھا اور سامنے چرچ تھا چرچ کے سامنے ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا کیا ڈالا بولو رکے ایک چرچ ہے عیسائیوں کی عبادت کا ہے وہاں ان کا ایک پادری رہتا ہے ان کا امام رہتا ہے ان کا عالم رہتا ہے یہاں پڑاؤ ڈالا رکے وہ پادری باہر نکلا اس نے لوٹے قافلے کو دیکھا کچھ اسیر قیدی عورتوں کو دیکھا کچھ کٹے ہوئے سروں کو دیکھا اس نے پوچھا کہ یہ سر کس کے ہیں یہ لوٹا ہوا قافلہ کون ہے یہ عورت کون ہے جن کو آپ نے قیدی بنا رکھا ہے ان ظالموں نے جواب دیا کہ وہ سر حسین بلیاری کا ہے اور یہ انہی کی بیٹیاں ان کی بیویاں ان کی بہنیں ہیں کہا اچھا ظالموں جس کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی بیٹریوں کو تم نے ایسے قیدی بنا لیا ہے ان کے سر کو کٹ کے لے کے گھوم رہے ہو کہاں لے کے جاتے ہو یہاں تم رکے ہو تو ایسا دس ہزار درہم میں تمہیں عطا کروں گا ایک رات کے لیے مجھے ان کی خدمت کرنے کا موقع دے دو ان کی خدمت کے لیے مجھے دے دو ان ظالموں نے تمام عورتوں کو ان کے حوالے کر دیا وہ عزت کے ساتھ ایک کمرے میں لے گیا اس نے کھانا پانی پیش کیا امام حسین کے سر کو ان کے حوالے کیا چونکہ یہ پیسو کے بندے تھے پیسو کے پجاری تھے حکومت کے یہ غلام تھے اور حکومت کے بڑے لارچی تھے دس ہزار درہموں کے بدلے انہوں نے کافلے کو دیا لیکن اس نے تو ان کی محبت میں لیا تھا نانا جان کے پیار میں اس نے لیا تھا امام حسین کے سر کو لے گیا ان کے ساتھ اچھی خاطر طباغ کی ہنی ان کے سامنے کھانا بھی پیش کیا پانی بھی پیش کیا لیکن یاد کرو ہنی اس وقت کو کہ جب امام سین الابیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ پانی کا پیالہ پیش کیا گیا امام سین الابیدین وہ ہے کہ جب جب بھی زندگی میں آپ کے سامنے کھانا یا پانی آتا آپ سے آنسو داری ہوتے تھے ہنی آنسو اس لیے جانی ہوتے تھے کہ وہ پانی کو دیکھتے تو رو پڑتے تھے کہ یہی وہ پانی ہے کہ میرے باپ کو میرے بھائیوں کو تین دن پیاسا رکھ کے شہید کر دیا گیا یہ پانی نہ دیا گیا امام سین الابیدین کے سامنے یہاں پانی پیش کیا گیا ہاتھوں میں آسو آئے امام سین الابیدین کی چیخ مکری پانی حلق سے نیچے نہ ہوتے سکا یعنی لیکن بہرحال یعنی اس پادری نے تو بڑی خدمت کی اس کے بعد